ماشالاللہ پک چکے ہیں ماشالاللہ بریک پکورا کی طرف سوال ہے اسلام علیکم دوستو امیر کرتا ہوں آج ہم بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہے تو آج ہم بنائیں گے بریک پکورا مدھو کہ ہم بریک پکورا لگیں گے وہ ریسپیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کے لئے آپ کو ہماری ویڈیو مکمل دیکھنی ہوں دوستو تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ ہمیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آئیں جیس پر سٹارٹ کرتے ہیں آٹھ ہم نے بریڈ کے پیس لے لیئے اس کے بعد ہم نے تین آلو لیا تھے انہیں اوبار کے ان سے چھلکہ اتار کے انہیں میش کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے تین ہریمنچے لیئے انہیں چھوٹی نمبری بری کار لیا ہے یہ ہم نے آدھا چھنین بیسن لیا ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑا سہرا دنیا لیا تھا وہ بھی کار کے اچھی دیکھ سے دولیا ہے اس کے بعد ایک چمچ ہم نے نمک لیا ہے اس کے بعد آدھا چمچ ہم نے کالی مرچ لیا ہے آدھا چمچ ہم نے گرم مسالہ لیا ہے آدھا چمچ ہم نے کٹی و سرک مرچ لیا ہے آدھا چمچ ہم نے سرکا دنیا لیا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک میں نے پلیڈ لے لیا ہے بریسی اس میں ہم شامل کریں گے اپنے آلو میش کی ہوئے تو یہ سارے مسالے میں اس پر شامل کر دیتا ہوں ہر ایمیش بھی شامل کر دیتے ہیں ہر ادنیا بھی شامل کر دیتے ہیں اس سے کریں گا اچھے طریقے سے مکس دے دیکھ اچھے طریقے سے ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے تو ہم تھوڑا سے لیتے ہیں بریڈ اس کے رابسی ٹکی بنا لیں گے تھوڑا سوہ لے لیں گے جیسی بھی آپ لوگ جس مردی سائز کی بنا لیں گے یہ لے لیں گے آپ اسے اس کے اوپر اچھے طریقے سے دوبار دوبار لیں گے تو اسے ہم اسی طرح پوری بریڈ پر اچھے طریقے سے پھلا لیں گے جہاں پہ دیا گئی وہاں سے آپ دوسری لے لیں اسے لگا لیں تو یہ دیکھیں یہ لگ چکی ہے بریڈ پر تو اس کرنا آپ نے دوسرا پر اس لینا اسے ہم اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح اور اس کو ہم کر لیں گے اب ہاف تو اب اسے ہم کٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں تو اسی طرح ہم ساری کٹ لیں گے تو ہم نے ایک چھنی بیسن لے لیا اس میں ہم آدھا چمچ کالی مش آدھا چمچ ہم گرم سادلہ ایک چمچ جمک اور ایک چمچ ہی سرخ مرچ شامل کریں گے اس کے بعد ہم لیں گے پانی اور ہلکہ ہلکہ پانی شامل کر کے اس کا مکسر اڑنا دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم ساریس کا تیار کر دیں گے اس طرح ہم ساریس کا پیسٹ جارا کر دیں گے تو کرائی رکھ لیے میں چولے میں ایک آپ اس میں کوکنگ وڑی شامل کریں گے ایک آپ میں نے شامل کر دیں گے اس میں کوکنگ وڑی شامل کر دیں گے نیچے آگا بھی تیز کر دیں گے تاکہ کوکنگ وڑی شامل ہوں گے تو اول ہو چکا ہے گرم تو اب بریڈ کے پیسٹ لیتے ہیں اسے ہم نے جو بیسن تیار کیا تھا بیسن میں اس میں ڈپ کریں گے اچھے طریقے سے چاروں سائیڈوں میں لگا لیں گے اسے ڈال دیا ہمیں کوکنگ آئل میں دیئے دیکھیں اس طرح ہم بیسن لگائے سے کوکنگ آئل میں جلدی سے ڈال دیں گے نہیں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے کوکنگ آئل لگنے کے بعد نرم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ٹوٹنے کا ڈال ہوگتا ہے اس لئے آپ نے اسے جلدی سے ڈال دینا ہے تو اب ان کی سائٹ چینج کرتے ہیں مرشا رضا یہ دیکھیں کتنی پیارے دوست تیار ہونے ہیں بہت پیاری کشپو بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی ضرور خواہ سکتے ہیں یہ کافی اچھے ہوتے ہیں ٹیسٹری ہوتے ہیں کم وقت میں اچھی چیزیں تیار ہو جاتی ہیں تو آپ لوگ سے رضا دیا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمت ضرور دیکھیں اور شیئر بھی کرتے ہیں اور ہمیں ضرور سبسکرائب کر کے جانا آپ لوگوں نے تو اب ان کی دوبارہ سے سائٹ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اسے اچھے طریقے سے پکا لیں تو یہ ہم تیار کرنے بریڈ پکورا تقریباً تقریباً تیار ہے وہ پاک چکے ہیں الحمدل جاتا اب انہیں نکال لیتے ہیں ماشاللہ یہ دیکھیں ماشاللہ بریڈ پکورا کتنا زبت دست تیار ہوا ہے تو اسی طرح ہم سارے تیار کر لیتے ہیں اس پر اسے پکنے دیں دو منٹ کے لیے تاکہ یہ نیچے سے پک جائیں گے ہارڈ ہو جاتا ہے پھر اسے آپ سائٹ چینج کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتی نہیں تو اسے ٹوٹ جائے گا بھی نہ اسے چھیڑیں اب اسے اسی سائٹ سے پکنے دیں تاکہ ایک سائٹ پک جائے اس کی کمت تو دو منٹ ہو چکے ہیں اب ان کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ایک اب کافی آرڈ ہو گیا ٹوٹا نہیں اس لئے ہم نے آسانی سے اس کی اسے چینج کر لیا اس کی سائٹ آسانی سے چینج ہو رہی ہے اسے میڈیم ٹو لو فریم پر پکانا آپ نے ہائی پر نہیں پکانا کیونکہ جل جائے گا پھر اسے سینٹر سے دبائیں تاکہ اندر سے بھی اچھے طریقے سے پک جائے اندر بھی اس کے ہیٹ جائے گی اسے دباتے رہے ہیں اسے چیک کرتے رہے ہیں ایک سائٹ اس کی پکی کے نہیں دوسری اگر نہیں پکی تو اسی سائٹ پکی تو اس کی سائٹ چینج کر لیے ماشاءاللہ تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے سبت دستو پانچ منٹھ میں یہ دوستو تیار ہو گیا ہے سب سے کم ٹائم لیا ہے اس نے بہت ہی مزیدہ بھی ہوتا ہے تو آپ نے بھی ضرور ٹرائے کریں اب ہم اس کا ذائقہ چیک کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب ہم آپ کو بریڈ پر کھوڑا کھا کے اس کا ٹیسٹ بتاتے ہیں چلیں جی شروع کریں بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ یقین کریں دوستو بہت ہی مزیدہ بہت ہی مزیدہ بہت ہی مزیدہ بہت ہی مزیدہ سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعا میں یہاں رکھنا تاکہ ہم آپ لوگ کے لئے اسی طرح ویڈیو لیتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ